بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش حامدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامہی بھارتی شہر احمد آباد کی ایک عدالت میں چودہ سال پہلے ہونے والے فرطبارنہ فسادات میں ملوث گیارہ مزرموں کو عمر قید جبکہ بارہ کو سات سال قید کی سزا سنائی ہے لبائقین کے بقول سزائیں ناکافی ہیں مرتانیہ میں پولیس کے بقول رکنے پارلیمنٹ جو کاؤکس کو قتل کرنے والا شخص انتہائی دائیں بازو کے خیالات رکھنے والا ایک صفیت فارم ہے اور شمالی شام کے ایک اہم شہر منبچ پر شامی حضب اختلاف کی افواج کی چڑھائی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی پسپائی فرنٹ لائن سے بی بی سی کی خصوصی رپورٹ انڈیا کی ریاست گجرات کے دارال حکومت احمد آباد کی ایک خصوصی عدالت میں چودہ سال پہلے ریاست میں فرق بارانہ فسادات ملوث چوبیس مجرمین کو قید کی سزا سنائی ہے گیارہ کو عمر قید ایک کو دس سال اور بارہ کو سات سال یہ معاملہ فروری سن دوہدار دو میں احمد آباد کی گلبرگ سوسائیٹی میں مشتہل حجوم کے ہاتھوں انہتر افراد کی ہلاکت کا ہے اس وقت بھارت کے موجودہ وزیراعظم نریندر موڈی گجرات کے وزیراعالہ تھے دلی سے شکیل اختر احمد آباد کی زیلی عدالت نے گلبرگ سوسائیٹی میں انہتر مسلمانوں کی ہلاکت کے لیے گیارہ ہندو قصورواروں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے دوہزار دو میں گودھرا میں ٹرین کے گڑبے میں ساٹھ ہندو زائرین کی جل کر ہلاکت کے بعد پورے گجرات میں مسلم مخالف فسادات پھوٹ پڑے تھے پہلی بار ایتنی کلینزنگ اس طرح سے ارگنائز رکسے سٹیٹ سپانسرڈ طریقے سے ہوئی جبکہ حالکہ 84 میں بھی ہوئی تھی لیکن یہ گورنمنٹ نے جو کس کا ایجنڈا تھا انٹی مسلم اور زینوفوبک گورنمنٹ تھی ان کا اس طرح ایتنی کلینزنگ کرنا اور اس کے بل پر الیکشن جیتنا دوسری بات یہ ہے کہ سب سے امپورنٹ ہے کہ اس میں جسٹس یا ہاف جسٹس لوگوں کو ملی ہے فساد کے چودہ ورس بعد عدالت نے گلبرگ سوسائیٹی کے معاملے میں فیصلہ سناتے وقت 36 ملزموں کو بری بھی کر دیا تھا محلوکین کے رشداروں نے عدالت کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے انصاف نہ ملنے کے سبب گجرات خصادات کے کئی اہم واقعات کی تفتیش سپریم کورٹ نے اپنی نگرانی میں کرائی تھی گلبرگ سوسائیٹی کا قتل عام بھی ان میں شامل تھا گجرات کے فسادات بھارت کی تاریخ کا سف سے زیادہ ڈاکومنٹڈ فساد تھا اسے پہلی بار برائراز ٹیلیویجن پر بھی دیکھا گیا تھا ان فسادات نے ریاست میں ہی نہیں پورے ملک میں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان جو وسیعی قلیج پیدا کی تھی وہ ابھی تک بھار نہیں سکی ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی اور اسی موضوع پر ڈلی میں ہمارے نام نگار شکیل اختر نے سماجی کارکن شبنم حاشمی سے بات کی پوچھا کہ یہ فیصلہ کتنا اہم ہے دیکھیں اس فیصلے کی اہمیت تو یہ ہے کہ کچھ تو ہوا یہ اہمیت تو ہے اپنی جگہ لیکن مایوسی بھی ہے مایوسی اس لیے ہے کہ اتنے سارے لوگ جو چھوٹ گئے چھتیس لوگ چھوٹ گئے پورا جو کانسپریسی کا معاملہ تھا اس کو ہٹا دیا گیا کچھ لوگوں کو آجیون کارواس ملا ہے کچھ کو سات سال کی سزا ملی ہے اب آجیون بھی جو ملا ہے وہ چودہ سال میں بھی ختم ہو سکتا ہے اور تو اس لیے سینس آف جسٹس نہیں ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی تاریخ میں ایسے پہلے فسادات ہیں مذہبی فسادات جن میں سزائیں ہوئیں یہ ضرور ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی نگرانی کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اس سے ایک مضبط پیغام جائے گا ان فیصلوں کا دیکھیں آپ نے خود ہی کہا کہ اس لیے اس میں کنوکشنز ہوئے کیونکہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوئے کیونکہ سپریم کورٹ این اے چار سی لگاتار نظر رکھتی رہی اور گجرات کا جو لیول تھا جو سکیل تھا وہ اتنا بڑا تھا اور اتنا ہلا دینے والا تھا کہ دو ہزار دو میں جو لوگ وہاں گئے پورے ہندوستان سے وہ اس کے ساتھ جڑے رہے آخر تک آج تک جڑے ہوئے ہیں اس پوری جسٹس کی لڑائی میں جڑے رہے اس وجہ سے بھی یہ ہوا کہ کچھ کیسز میں حالانکہ ہزاروں کیسز بند بھی ہو گئے لیکن کچھ کیسز میں فیصلے آئے عام تصور یہ ہے کہ ہندوستان کی جو عدلیہ ہے جو جوڑی شریعہ ہے وہ آزاد ہے لیکن جو تبتیش کا جو نظام ہے وہ کئی بار تبتیش کار اس طرح سے تبتیش کرتے ہیں کہ جو جو قصوروار ہے اگر انہیں بچانا ہے تو وہ بچ جاتے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ جوڑی شریعہ آزاد ہے کہنا پوری طرح سے تو میں سہمت نہیں ہوں سینئر کورٹس میں ہاں بہت اچھے بہت آنسٹ ججز موجود ہیں لیکن ایسے حالات بھی ہیں اسی کیس کے اندر اگر ہم گلبرگ کی ہی بات کر رہے ہیں تو اسی کیس کے اندر سوال اٹھائے گئے ایسا نہیں ہے کہ نہیں اٹھائے گئے اس میں جو پبلک پروسیکیوٹر تھے انہوں نے ہی ریزائن کیا تھا اور یہ کہہ کے ریزائن کیا تھا کہ جو ایکیوزڈ ہیں ان کی طرف ایک سوفٹ پورا وہ لیا جا رہا ہے آج ہم کئی پیغامات دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر میسیجز یہ چل رہے تھے کہ کیا موت کی سزائیں صرف مسلمانوں اور دلیتوں کے لیے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں دیکھ یہ سوال تو بہرحال اٹھتے رہتے ہیں جہاں تک موت کی سزا کا ہے ڈیتھ پینلٹی کا ہے سوال ہے اس میں ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے ہمارے جیسے لوگ یا بہت ساری ہیومن رائٹ ایکٹیوزٹ جو ہیں وہ ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہیں آجیون کاراواز دیا جائے اس کے لیے ہم نے ڈیمانڈ کی اور جو جو انوالو ہے سب کو دیا جائے یہاں تو یہ ہے کہ شترنج کی مطلب بازی کھیلی جا رہی ہے اس میں وزیر اور وہ نکل کے چلے گا اور باقی پیادوں کو آپ نے اندر کر دیا گجرات میں عدالت کے اس فیصلے پر ہمیں آپ کی آرہ موصول ہو رہی ہیں امیر بابر نے لکھا کہ گجرات فسادات کے مرکزی کردار اس وقت بھارت کے وزیر آزم ہے جب تک نریندر موڈی کو سزا نہیں دی جاتی تب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے حمزہ الہی نے ممبئی سے کہا کہ انصاف کے انتظار میں کتنی آنکھیں بھوڑی ہو جاتی ہیں آخر میں ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے اس فیصلے پر ہر انصاف پسند کو حیرت ہوئی ہے تنویر نے ریاض سے لکھا کہ اصلی مجرم کو تخت دیا گیا ہے اس کو بھی سزا دی جائے مرطانیہ میں پولیس بے اختلاف کی لیبر پارٹی کے رکنے پارلمنٹ جو کوکس کے قتل کے محرکات کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے جو کوکس کو کل اپنے حلقے کے لوگوں سے ملاقات کے بعد بہار آنے پر ایک شخص نے مبینہ طور پر چھرے سے وار کیے اور گولی مار دی یہ پچیس سال میں کسی رکنے پارلمنٹ کے قتل کی پہلی بار دعات ہے تفصیل کے ساتھ فیاض احمد مغربی یوکشائے کے گاؤں میں رکنے پارلمنٹ جو کوکس کو دن دہارے قتل کرنے والا شخص کیا سوچ رہا تھا ایک شخص حراست میں ہے ابھی ہم قتل کے مہرکات پر بات نہیں کر سکتے بیٹلی اینڈ سپین سے رکنے پارلمنٹ منتخب ہونے پر جو کوکس فخر محسوس کرتی تھی یہ گزشتہ ہفتے کی ویڈیو ہے جو کوکس اپنے حلقے میں اس فش شاپ کے مالک کی مدد کا وعدہ پورا کرنے آئی تھی ان کی ہلاکت کا سن کر یہاں سب صدمے میں ہے ان کا دل سونے جیسا تھا ہمیں بہت دکھ ہے وہ دوسرے عراقین پارلمنٹ سے مختلف تھی وہ مقامی بزنس اور کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی جو کوکس برطانیہ میں قتل کی جانے والی پہلی خاتون رکنے پارلمنٹ ہیں کئی سوال جواب طلب ہیں پسٹل کہاں سے آئی پولیس کو ذہنی امراض کی شکار ٹومی میر کے بارے میں کیا معلومات تھیں اور جو کوکس کی حفاظت کے لیے کیا کیا جا سکتا تھا فیاض احمد بی بی سی نیوز عالمی انددادی تنظیم مید سانسہ فانتیر کا کہنا ہے کہ وہ یورپی یونین کی تاریکین وطن سے مطالق پولیسی پر اتجاجن ان سے مزید امدادی رقم نہیں لے گی ایم ایس ایف نے یورپی یونین اور ترکی کے درمیان تاریکین وطن سے مطالق رمہ سال مارچ میں ہونے والے معاہدے کے بعد خود کو الگ کر لیا تھا عراقی فوج کہتی ہے کہ اس نے فلوجہ میں باقی مرکزی حکومتی کمپاؤنڈ پر سے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا قبضہ ختم کروا لیا ہے عراق اور شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیرے کنٹرول علاقوں میں سے فلوجہ وہ شہر ہے جس پر یہ تنظیم سب سے طویل عرصے سے قابض ہے نازی جرمنی کے آشویٹس کانسنٹریشن کیمپ کے ایک سابق نازی گارڈ کو پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے چورانوے سالہ رائن ہول ہیننگ کم از کم ایک لاکھ ستر ہزار افراد کے قتل میں سہولتکار ہونے کے مجرم پائے گئے آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سہربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا شام کے ایک اور شہر منبچ سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ پسپا ہوئی ہے اور ورچول ریالٹی گیمنگ کو عام کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے دیکھئے گا ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید شام میں حضب اختلاف کے اتحاد کے جنگجو ملک ایک اہم شہر منبچ کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے میں کامیاب ہونے والے ہیں شمال میں واقعہ شہر منبچ ترکی کی سرحت اور دولت اسلامیہ کے رقعہ ہیڈکوٹرز کے درمیان ایک اہم سپلائی لائن ہے لیکن اب اسے امریکہ کی مدد سے کرد، عرب اور ترک فوجی گھیرے ہوئے ہیں بی بی سی کے نامنگار جیاد گول اور پروڈیوسر جوئن وڈ وہ واحد انٹرنیشنل بروڈکاسٹرز ہیں جنہیں علاقے تک رسائی ملی دیکھئے وہاں سے ان کی خصوصی رپورٹ کاشف کمر کی زبانی منبیج فرنٹ لائن تک کا راستہ خاصا کٹھن ہے خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم پسپا ہو چکی ہے لیکن اپنے پیچھے سڑک کے کنارے نصب بم اور بارودی سرنگیں چھوڑ گئی ہے اب شہر کرد اور عرب جنگجووں کے گھیرے میں ہے اور دولت اسلامیہ محاصرے میں ہم منبیج کے دروازے پر کھڑے ہیں خدا نے چاہا تو منبیج میں دائش کی نائنصافی کو مٹا دیں گے اور اپنے خاندانوں اور اس شہر کو آزاد کرائیں گے لیکن انہیں ایک پرازم دشمن کا سامنا ہے اس شخص کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ایک چیچن جنگجو ہے یہ بس چند سیکنڈ کے فرق سے اپنی خودکش جیکٹ کا دھماکہ کرنے میں ناکام رہا مغربی ملکوں کی سپیشل فورسز زمین پر بھی موجود ہیں یہاں ان کی ایک جھلک بھی ریکارڈ کی جس کے بعد ہمیں فلم بندی سے روک دیا گیا وہی ان کاروائیوں میں مشاورت بھی دے رہے ہیں یہ ہے اتحادی فضائی حملوں کی طاقت کی مثال اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دولت اسلامیہ کا ایک ٹھکانہ جسے نشانہ بنائے گیا یہاں ہر جگہ لاشیں دیکھنے کو ملیں گی لیکن فرنٹ لائن کے پار بھی یہ بے گھر ہوئے کسان محفوظ نہیں ہیں ہمیں اپنے اوپر سے سنائپر کی گولی کی آواز سنائی دی ہے ہم بس چند منٹ پہلے ہی اس گاؤں میں تھے مجھے وہاں سے دھوان اور تو دکھائی دے رہا ہے لگتا ہے وہاں کچھ ہوا ہے دولت اسلامیہ شاید پسپا تو ہوئی ہے لیکن جنگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اور اس بات سے یہ عرب جنگ جو کافی پریشان ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے نئے حملے کا حدف ہے لیکن قریب سے دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ یہ عام شہریوں پر فائرنگ کر رہے ہیں یہ لوگ دو سال سے زیادہ عرصے سے دولت اسلامیہ کے سخت کنٹرول میں رہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں مار دیا انہوں نے ہمارے بچے مار دیا انہوں نے ہمیں لمبی داڑی رکھنے پر مجبور کیا اور ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح کے لباس پہنے بھاگنے والوں میں سب سے کم عمر بچی محس چند گھنٹوں پہلے پیدا ہوئی تھی یہ افراد تو شاید بچ نکلے لیکن دسیوں ہزار اب بھی فسے ہوئے ہیں جون جون دولت اسلامیہ اپنے پنجے پھر سے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے ہو سکتا ہے مقابلے کے لیے اتحادی فوجوں کو شاید ان کا ہر گلی کوچے میں مقابلہ کرنا پڑے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کون سی خبریں تجزیہ اور فیچر آپ کے ریڈار پر ہیں لندن میں ایم کی ایم سے منسلک ستر بینک اکاؤنٹس کے انکشاف کی خبر ضرب عز پر عسکری امور کی تجزیہ کار آئیشہ صدیقہ کا کولم اور اورلینڈو کے نائب کلب میں قتل عام کے دوران لوگوں کی جرت اور بہادری کی کہانیاں بہت پڑھی جا رہی ہیں اب گیمز کھیلنے کے تجربے کو ایک نئی سطح پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس ویرچول ریالیٹی کو صرف عام کرنا باقی ہے اس ٹویٹر نے اپنے سارفین کو دیگر سارفین سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں باری ہے ہفتے وار سلسلے کلک کی آج نصر جہاں کے ساتھ ویڈیو گیمرز کی ایک بڑی تعداد ابھی تک ویرچول ریالیٹی سے پوری طرح آشنا نہیں ہوئی ہے لوس انجلیس میں منقض ہونے والے سالانہ ای تری ویڈیو گیمز شوکیس میں گیمرز ویرچول ریالیٹی ہیڈ سیٹ لگا کر ایک ایسی تصوراتی دنیا میں چلے گئے جہاں پھر ان کا مقابلہ ہوا روبورٹس اور سٹار شپ سے گیمز بنانے والوں نے اس قسم کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اب یقین ہے کہ ویرچول ریالیٹی کو عام کیا جا سکتا ہے کمپیوٹر سوفیر بنانے والی کمپنی میکروسوف نے پیشہ ورانہ نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹ لنگڈین کو خریدنے کا اعلان کیا ہے اس اختام نے کئی مبسرین کو حیران کر دیا ہے لنگڈین کے ایک سو چھے ملین سارفین ہے اور اس حساب سے ہر اکاؤن کی قیمت تھائیسو ڈالر بنتی ہے میکروسوف کے چیف آپریٹنگ آفیسر ستیہ نجیرہ کا کہنا ہے کہ وہ بہت عرصے سے لنگڈین کو پسند کرتے تھے اور ان کی کمپنی اسی تجاویز پر غور کر رہی ہے کہ لنگڈین کے کلچر اور برینڈ میں کوئی تبدیلی نہ آئے روہ ہفتے کمرشل خلائی کمپنی سپیس ایکس کی خوشقسمتی نے آخر کار اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس کا کارگو جہاز تو کامیابی سے مدار میں پہنچ گیا لیکن دوبارہ استعمال کے قابل فالکن نائن نامی راکٹ کامیابی سے واپس زمین پر لینڈ نہیں ہو سکا سپیس ایکس کی بقول تقنیقی اسطلاح میں اس کی وجہ تھی اس ناکامی سے پہلے گزشتہ چند ماہ کے دوران کمپنی تین مرتبہ راکٹ کی لینڈنگ میں کامیاب رہی تھی ٹویچر نے اپنے بلوک بٹن کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے یعنی اب اگر کوئی اس فنکشن کو استعمال کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی ٹویٹس نہیں دیکھ سکیں گے اس سے پہلے کسی کو بلوک کرنے کے باوجود ان کے ٹویٹس کسی اور کی جانب سے ری ٹویٹ کیے جانے پر وہ آپ کی ٹائم لائن پر نظر آتی تھی ٹویٹر اب ایک مکمل بلوک کے فنکشن پر بھی کام کر رہا ہے تاکہ ٹرولز اور غیر محضب روئیوں سے نمٹا جا سکے ٹویٹر کا کہنا ہے کہ وہ متعروف کروائے جانے والا نیا فنکشن لوگوں کو آپ تک رسائی اور آپ کے ٹویٹس دیکھنے سے روکے گا آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ آج سیربین کا اہم موضوع تھا گجرات کے فسادات پر عدالتی فیصلہ انڈیا کے ریاست گجرات کے دارن حکومت احمد آباد کے خصوصی عدالت میں چودہ سال پہلے ریاست میں فرق بارن افسادات و ملوث چوبیس مجمعون کو قید کی سزا سنائی ہے گیارہ کو عمر قید ایک کو دس سال اور بارہ کو سات سال اگر آپ چاہے تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ ہی سہربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ نے خیالات کا ظاہر کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے